ڈیر فرینڈز آگ کی وڈے میں خوش آمبید آج ہم بات کریں گے مکعی کی ورائٹیز کے حوالے سے جو ابھی آٹھ فروری سے بیس فروری تک لگ سکتی ہیں اور ان کی گیل پوٹینشل جو ہے وہ میکسیمم ہو رہے گا اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس ٹیم پر جو ورائٹی کی سیلیکشن کرنی ہے وہ آپ کی پیداوار کا تائین کرے گی آپ کی فیہ کر پیداوار جو ہے ورائٹی ہی تائین کرتی ہے اگر وہ اچھی پوٹینشل والی ورائٹی ہوتی ہے یا وہ ایک ڈیزیز ریزسٹنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک بہتر پیداوار دے سکتی ہے تو اس ٹیم پر ستارہ تریسٹھ ایک ورائٹی ہے وہ لگ سکتی ہے اس کے علاوہ پائنئر کی سلخواب ہے وہ لگ سکتی ہے سنجنٹا کی ویمبرس جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور ایک ایف ایم سیڈ کارپوریشن کی ہے انہی بھی ستر جس کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے وہ لگ سکتی ہے تو ان میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ ورائٹی کریکٹرز دیکھنے ہیں اس ٹائم پر آپ کو پتا ہے کہ جو ورائٹی لگے گی ایک تو اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کام ہونا چاہیے ڈیوریشن کام ہونے کا جو سب سے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی فصل پکنے کے قریب آئے گی تو اگر اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوگا تو وہاں پر جو دانا ہے آپ کا وہ متاثر ہوگا اور چھلی میں دانا جو ہے وہ نہیں پڑے گا تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے چیز سیلیکٹ کرنی ہے وہ آپ نے ورائٹی جو لش گرین رہے انڈ دیکھر وہ سیلیکٹ کرنی ہے وہ جو سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ جو لش گرین جس کا سٹیم موٹا ہوتا ہے وہ ورائٹی جو ہے وہ آپ کی ہیٹ ٹولرنس ہوتی ہے ٹیمپریچر کو برداشت کر رکھتی ہے جو جلدی جس کا سٹیم چھوٹا پتلا ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے آپ کی جو فی اکڑ پیداوار ہے وہ کم ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں مکہی کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے اگر آپ ایسی ورائٹی لگا لیتے ہیں جس کی ہیلڈ پوٹینچل میکسیمم ہے اور آپ اس کو اچھی خوراک دیکھیں اچھی پیداوار لے لیتے ہیں تو آپ کی جو نقصان ہے ریٹ میں جو کمی کا وہ ادھر سے پورا ہو جائے گا کیونکہ اگلے تین سے چار مند تک مکہی کا جو ریٹ ہے وہ بڑھنے کے چانسز نہیں نظر آ رہے کیونکہ مارک جب تک موسمی مکہی کا سیزہ نہیں شروع ہوگا تب تک جو ہے آپ کی جو مکہی ہے اس کا ریٹ بہتر نہیں ہوگا تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے چیز دیکھنی ہے ورائٹی کریکٹر میں وہ یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ڈیوریشن ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اگر لانگ ڈیوریشن والی کروپ جو آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کی جو نیکسٹ کروپ ہے وہ متاثر ہوگی اس سے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ان کریکٹرز کو دیکھ کر آپ نے مکہی کی ورائٹی جو ہے ان دنوں میں خاص طور پر جو لاسٹ کے دستے پندرہ دن ہے یہ لگانی ہے نیکسٹ جو آگے پھر ٹیمپریچر پڑ جائے گا تو کچھ نمہندگان جو ہوتے ہیں کمپنیز کے ان کے پاس سیڈ بچا پڑا ہوتا ہے اگیتی کاشت کا تو وہ آپ کی بھی کچھ زید ہوتی ہے کہ ہم نے یہی ورائٹی لگانی ہے تو وہ آپ کو دے تو دیتے ہیں لیکن آپ کی جو اگیتی کاشت لگانے سے جو آپ کی پیداوار ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو ورائٹی کے کریکٹرز ہیں ان کو اچھی ذرا سے دیکھنا ہے ان کی جانچ پڑتال کر کے پھر آپ نے ورائٹی لگانی ہے اور یہ ایک ایک دن قیمتی ہے اگر آپ اگیتی کاشت والی ورائٹیز ابھی لگا لیتے ہیں تو یہ آگے چال کر پھر آپ کو پریشان کریں گی ان کے اندر جو ہوتا ہے ٹیپریچر ہیٹ ٹولرینس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی فی اکڑ پیداوار جو ہے وہ کام ہوتی ہے اور آپ کی چھلیاں جو ہے وہ خالی نظر آتی ہیں انشاءال آگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اچازت دیجئے شکریہ